بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مارکس کی کرنٹ افیر کا ٹونٹی مارکس کا پوشن آئے گا پاکستان افیر سے جو ٹین مارکس کا آئے گا اور اسلامیات اسلامی سٹڈی سے ریلیٹڈ ٹین مارکس کا آئے گا ایم سی کیوز آئیں گے اور لاسٹ میں ٹونٹی مارکس کے ایوڈی سائنس سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز آئیں گے تو میں یہ کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ ان تمام پوشنز کو جو تقریباً بنتے ہیں انگلیش کے تین پوشنز اور تقریباً یہ پانچ پوشنز جو ہیں وہ جنرل انٹیلیجنس کے بنتے ہیں لیدہ لیدہ ویڈیوز جو ہیں وہ میں اپلوڈ کروں گا ان سے ریلیٹڈ تو میں نے کوشش کی کہ میں نے دیکھا کہ جو پاس پیپرز کو میں کا انالیسز کیا تو اس میں میں نے چیک کیا کہ موسٹلی جو ایردمیٹک یا بیسک میٹس سے ریلیٹڈ جو کوششنز آتے ہیں وہ ان ڈومینز سے آتے ہیں تو یہ ڈومینز جو ہیں وہ کون کون سی ہیں کی ایریز کون کون سے ہیں ریشو انڈ پروپوشن سے زیادہ سوال آتے ہیں کوسٹ پرائز سیل پرائز ریلیٹڈ سیل پرچیز والی یہ کوششنز کافی آتے ہیں پرسنٹیج سے ریلیٹڈ آتے ہیں اور موسٹلی اردمیٹک سیکوینسز آتی ہیں کہ ون ٹو تھری فائیف جو ایک سیکوینس ہے تو جی اے ٹین جو ہے وہ معلوم کریں اس کا ٹینٹ نمبر کیا ہوگا اس کا نیکس نمبر کیا ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ میں اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا کرنٹلی جو ابھی میں نے جو پوشن سٹارٹ کیا ہے اس کا جی وہ ریشو پروپوشن سے ریلیٹڈ میں نے سوچا کہ پاس پیپوس دیکھوں اس میں کون کون سے کوسٹنز جو ہیں جی آئے ہوئے ہیں تو میں نے دیکھا سپورٹ کیا جو ریشو پروپوشن سے ریلیٹڈ تھے وہ میں نے یہاں پر اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لی اور میں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ریشو پروپوشن پہ کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ کریں گے and then so on and so forth next جو کی ایریاز ہیں ان پہ بھی ہم ایسی ویڈیو لیکچرز اپلوڈ کریں گے ڈیٹیلڈ اب جو ہمارا پہلا پورشن ہے وہ جی ریشو پروپوشن کا ہے اور یہ پاس پیپر 2015 کا جو ہے جی solution ہے اگر آپ نے اس کے پی ڈی ایف کے لیے ڈاؤن لوڈ کرنا اور اس کا لنک آپ کو چاہیے تو وہ میں اپنے فیس بک پیج کا لنک جو ہے جی وہ mention کر دوں گا description میں اب وہاں سے اسے easily ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور اس کے علاوہ میں انگلیش کا جو پورشن جتنے بھی مطلب ویڈیوز ویڈیو لیکچرز جو ہے میں FIA test کی preparation کے لیے جو میں upload کروں گا ان کی بھی description میں میں mention کر دوں گا ان کے links آپ وہاں سے easily access کر سکتے ہیں start کرنے سے پہلے اپنا کام اگر آپ نے میرے چینل کو like and subscribe نہیں کیا تو please میرے چینل کو like and subscribe کر دیں اور bell icon بھی press کریں تاکہ اس کے بعد بھی جتنے ویڈیو lectures جو ہے میں upload کروں گا ان کا notification آپ کو ملتا رہے start کرتے ہیں جی اپنا کام یہ دیکھیں جی میں نے past paper 2015 کا جو ہے اس کی basic math solution جو ہے وہ میں نے سوچا ہے کہ کریں گے تو اس کے کچھ questions میں نے اپنے پاس لکھے ہیں تو یہ ratio and proportion کی domain جو ہے وہ ابھی ہم start کرنے جا رہے ہیں تو اس question کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ question کیا کہتا ہے کہ بیس بندے twenty men can construct a building in forty days کہ بیس بندے اگر چالیس دنوں میں یہ ایک building بناتے ہیں تو کتنا time لیں گے اگر یہی دس بندے اس کام پہ لگے ہوں تو یہ ratio and proportions related question ہے اس کی میں trick آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے سے کیسے solve کرنا ہے تو یہ ذرا تھوڑا سا آپ نے اس میں note down کرنا ہے کہ آپ کو given کیا ہے تو دیکھیں given آپ کو twenty men کی بات کی ہے اور آپ کو کہا ہے days تو آپ نے men اور days اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو آپ یہاں اپنے پاس لکھ لیں من ratio days کیونکہ یہی دو چیزیں آپ کو given ہے اب جو given ہے وہ آپ کے پاس کیا تھا بیس بندے تو پہلے بیس بندے جو ہے یہی والا کام جو ہے جو ہے جی وہ چالیس دنوں میں کرتے ہیں بیس بندے چالیس دنوں میں کرتے ہیں یہ کام تو بتائیں کہ کتنا time لیں گے کتنے دنوں میں دس بندے کام کریں گے تو آپ بندوں کی جگہ men کے نیچے ten لکھ لیں ratio جو آپ کو find out کرنا ہے how long will it take means کتنا time لیں گے اس کی جگہ آپ نے x لکھ لینا ہے تو یہ سب سے پہلا کام ایسے questions میں questions میں جب آپ نے جب کر رہے ہوں تو آپ نے پہلے وہ چیزیں جو given ہوں گی ان کو آپ نے ایسے اس form میں لکھ لینا ہے اب دیکھیں جی یہاں تک تو آپ نے لکھ لیا اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ یہاں common sense use کریں گے کہ بیس بندے تھے جی تو چالیس دن لگے بندے تو زیادہ تھے بیس بندے تھے چالیس دنوں میں کام کیا لیکن اب آگے اس نے بندے کم کر دیئے تو یاد رہے کہ یہاں پر اس نے آپ کو hint دیا ہے کہ بیس بندے جو تھے وہ اب دس بندے مطلب کم کر دی اس نے بندے تو آپ نے اس کی طرف down arrow بنا دینی ہے men کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے down arrow بنا دینی ہے کہ اب پہلے بیس بندے تھے اب دس بندے ہو گئے تو آپ نے اس کے لیے decrease کا کہ آپ نے وہ کیا کر دیئے جو بندے کام کرنے والے ہیں انہیں آپ نے کام کر دیا next جو سامنے والی side ہے obvious بات ہے آپ کے mind میں یہ بات آئے گی کہ یار بندے کم ہو گئے ہیں پہلے بیس بندے تھے تو یہ building وہ چلیس دن میں بنا رہے تھے اب آپ نے almost human resource جو ہے وہ عادی کر دی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے double time لگنا چاہیے تو mind میں آپ کی ہونا چاہیے کہ جی یہ دن جو ہیں اب وہ زیادہ لگیں گے تو there will be an increase in days تو men کم ہو گئے human resource کم ہو گیا لیکن دن اب زیادہ لگیں گے تو یہ دو چیزیں یہ سب سے important چیزیں اس طرح کے question کو solve کرنے کے لیے کہ آپ نے اپنا common sense بھی use کرنا ہے اب آپ نے اسے لکھنا کیسے جو میں آپ کو بتاؤں گا اپنے پاس solve کرنے کے لیے rough work جب آپ کر رہے ہوں گے تو آپ کے پاس جی بیس بندے اب دیکھیں دیرے ساتھ decrease you know تو جب decrease ہے تو آپ انہیں invert کر کے لکھیں گے اگر یہ بھی increase ہوتا یہ بھی increase ہوتا تو آپ کیا کرتے سے آپ اس کو اس form میں لکھتے بلکل exit is اسی طرح لکھتے 20 divided by 10 and 40 divided by x لیکن یہاں آپ کو there is a decrease تو you know جب الٹا ہے مطلب decrease کر رہا تو آپ کیا کریں گے 10 divided by 20 لکھیں گے اسے 10 divided by 20 اور یہاں پر کیا ڈالیں گے آپ equal to and یہاں پر دن جو ہیں ظاہری باتے there is an increase تو آپ increase کے لیے سے بلکل ویسے ہی divide کر کے لکھ لیں گے لیکن تین طرح کی آپ کو یاد رکھنا proportions ہوں گی ایک proportion ایسی ہوگی جس میں ایک چیز بڑھتی ہے دوسری بھی بڑھتی ہیں اور ایک چیز کم ہوتی ہے تو دوسری بھی کم ہوتی ہے یہ دونوں جو ہیں جی یہ direct relation ہیں ان کا دونوں کا direct relation ہے یہاں پر ایسے کام ایسے اگر آ جائے آپ کے پاس کے دونوں چیزیں کم ہو رہی ہیں آپ کا common sense ہے کہہ رہا ہے کہ اگر ایک چیز کم کر دی دوسری بھی کم ہو گئی یا ایک چیز بڑھا دی تو دوسری بھی بڑھا دی تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے آپ نے ایسے پھر چہی نہیں کرنا آپ نے اسی طرح سے divide کر کے لکھنا ہے 20 divided by 10 and 40 divided by x رادر آپ نے پھر اگر ایسا نہیں ہے اور اگر ایک چیز بڑھ رہی ہے دوسری کم ہو رہی ہے یہ ایک کم ہو رہی ہے دوسری بڑھ رہی ہے تو یہاں inverse relation ہے ان کا تو پھر آپ نے جہاں طریقہ میں نے آپ کو بتایا یہ direct relation تھا اور یہ inverse relation تھا تو ایسے آپ نے اگر کوئی چیز کم ہو رہی ہے تو آپ نے اسے الٹا کر کے divide کر کے لکھ لینا ہے divide کی فارم میں اور اسے بالکل ویسے ہی اٹھا کے لکھ لینا ہے next step میں آپ کیا کریں گے آپ انہیں cross multiply کر دیں گے cross multiply کیسے کریں گے 10 multiply by x is equal to 20 multiply by 40 and یہ mathematics کے basic rules ہیں basic rules ہیں کہ اگر جو چیز ہمیں یا x چاہیے اس کے ساتھ 10 نہیں چاہیے 10 کے ساتھ یہ multiply ہو رہی ہے تو آپ اس کا opposite جو ہے multiply کا opposite divide ہوتا ہے dividing 10 on both side کر دیں تو یہاں سے ختم ہو جائے گا اور یہ بھی یہ دیکھیں آپ کے بس یہ zero zero سے کٹ سکتا ہے ورنہ آپ کو اگر یہ basic maths نہیں ہاری تو آپ ایسا کریں یہ technique نہیں ہاری یہ trick نہیں ہاری تو آپ کیا کریں آپ انہیں پہلے multiply کر دیں then divided by 10 کر دیں تو میں یہاں پہ ایسے ہی کر دیتا ہوں کہ x is equal to twenty multiply by four اب کیوں کہ zero zero سے کٹ کے ہے twenty multiply by four that is equal to eighty eighty تو یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے اہلے ہم نے کہا تھا کہ جو بیس بندے چلیس دن میں کام کر رہے تھے اب وہ ہی دس بندے اب اسی دنوں میں کام کریں گے eighty days میں کام کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس option تھے twenty تھا twenty تھا sixty تھا eighty تھا seventy اس کا مطلب ہے ہمارا correct answer جو ہے وہ جی eighty ہے eighty days ہیں second question جو ہے جی یہ بھی proportion سے related ہے اور ایسے questions کے لیے جب ایس طرح کے questions آ جائیں تو آپ کو proportion کے ساتھ دیکھنا ہے کہ word کیا لکھا ہے اگر یہاں mean proportion لکھا ہے تو mean proportion is something else اور اگر آ جائے continue proportion تو اس کا مطلب بھی کچھ اور ہوگا وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا اگر کوئی question آ گیا نہیں تو میں یہاں پہ ہی تھوڑا آپ کو guide کر دوں گا لیکن mean proportion تو یاد رکھیں آپ کے پاس proportions جو ہوتی ہیں وہ اس طرح ہوتی ہیں a ratio b proportion c ratio d یہ proportion ہے یہ ratio ہے ٹھیک ہے تو میں students کو بتاتا ہوتا ہوں جہاں آپ کے پاس ratio تو اس کا مطلب ہے divide اور جہاں آپ کے پاس چار اس طرح dots آ جائیں تو اس کا مطلب ہے proportion اور proportion کا مطلب ہے equal to وہ کہہ رہا ہے what is the mean proportion تو mean جو ہے یہ جو proportions ہیں اور یہ جو proportions ہیں یہ جو کونوں والی proportions ہیں انہیں ہم extreme proportions کہتے ہیں اور درمیان والی کو mean proportion کہتے ہیں تو یہ extreme and mean تو وہ کہہ رہا ہے کہ what is the mean proportion اس کا مطلب b اور c دونوں ہمارے پاس نہیں ہیں ب اور c دونوں ہمارے پاس نہیں ہم اس کو اس فارم میں لکھیں گے کہ mean proportion ہمارے پاس دونوں کی نہیں ہیں ان دونوں کی نہیں ہیں لیکن یہ دونوں ہمارے پاس extreme proportions ہیں a اور d ہمیں given ہے mean proportion b اور c ہمیں given نہیں ہیں تو ہم اسے کس پر ہمیں لکھیں گے 8 ratio b جو ہے ہمارے پاس وہ تو given نہیں ہے تو اس کے لیے وہ find out کرنی ہے mean proportion تو x ہم لکھیں گے اس کے لیے اور آگے آپ proportion لکھیں گے and proportion کے بعد c جو ہے آپ کے پاس پھر again given نہیں ہے تو آپ ratio last میں d جو ہے آپ کے بس 12.5 وہ آپ لکھیں گے تو اب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو میں نے بولا تھا کہ 8 ویسے تو آپ extreme product mean and extreme والا method بھی کر سکتے ہیں کہ first کو last سے multiply and درمیان والی دونوں کو multiply کر کے لکھ لیں لیکن میں نے جو بتایا آپ کو کہ equal to جو ہے یہ sorry ratio جو ہے وہ fraction ہوتی ہے divide ہوتی ہے تو اس کا مطلب 8 ratio کا مطلب divide divided by x and proportion is equal to you know and proportion کا مطلب equal to ہو گیا اور x you know divide ratio کی جگہ divide by 12.5 تو again جب آپ کے پاس اس طرح کی values آ جائیں اور equal to درمیان میں اور fraction ہو تو آپ اسے cross multiply کر دیتے ہیں تو آپ x into x کر دیں تو یہ ہو جائے گا x multiply by x is equal to 8 multiply by 12.5 8 multiply by 12.5 تو یہ تقریبا آپ جب 8 multiply by 12.5 کر دیں تو اس کو جو multiply کریں گے یہ 8 multiply by 12.5 5 8s are 40 point اپنی جگہ پہ 2s are 16 17 18 19 20 8 1s are 8 9 10 تو یہ بن جاتا ہے تقریبا 100 کی equal تو x multiply by x basic jc par 8 1 plus 1 is equal to 2 is equal to 8 multiply by 12.5 میں نے کیا جی 100 ڈکی ایکولاتا اور اگر آپ کو آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں آپ کو scare نظر آ جائے یا unroot نظر آ جائے scare نظر آ جائے تو آپ اس کے لئے کیا کریں آپ بلا ججک اس کے اوپر unroot لے لیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے scare کو unroot سے ختم کرنا اور unroot کو scare سے ختم کرنا یہ یاد رکھنا آپ نے تو آپ کیا کریں گے آپ scare کو ختم کرنے کے لئے unroot لے لیں گے اور دوسری سائٹ بھی پھر unroot لیں گے ظاہری بات ہے transitive property of equality جو کام maths میں آپ ایک سائٹ کرتے ہیں وہ آپ second سائٹ بھی کرتے ہیں تو unroot جو ہے جی وہ square سے cut جاتا ہے یہ بس آپ نے یاد رکھنا ہے اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کیوں unroot square سے cutتا ہے تو میں یہ بتا دیتا ہوں unroot کی value ہوتی ہے جی one by two تو یہ جو unroot ہے اگر let's suppose یہ آپ کے پاس x square تھا تو میں یہ ذرا تو resolve کر دوں rough work میں کہ اگر آپ کے بس x square تھا تو یہ آپ نے ویسے لکھا اور اوپر unroot تھا تو unroot کی value ہوتی ہے one by two ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا bracket کا مطلب ہے multiply تو parse parse سے multiply exponent exponent سے multiply two two سے cut جائے گا تو x بچ جائے گا تو اس لئے ہم short way میں cut دیتے ہیں square کو unroot کے ساتھ اور second side جو 100 unroot 100 تو 100 جو ہے جی وہ آپ کو پتا ہے 10 کا square ہے تو اوپر unroot ہے تو again وہ ہی square جو ہے unroot سے cut جائے گا تو x کی value آپ کے پاس آگئی 10 اور آپ کے بس یہ دیکھیں options میں 10 بھی موجود تھا تو یہ آپ کا correct answer ہو گیا third question کی طرف جلتے ہیں وہ بھی mean proportion سے related ہے mean proportion proportion کو آپ نے again وہی way میں solve کرنا ہے کہ آپ کے پاس a ratio b ratio c a ratio b proportion c ratio d کی form میں ہونا چاہیے تو لیکن آپ کے پاس again جو mean proportions ہیں دونوں آپ نے find out کرنی ہے تو extreme آپ کے پاس given ہے a اور ڈی given ہے a جو ہے آپ کے پاس six ہے اور ڈی جو آپ کے پاس نہیں ہے again وہی آپ نے کیا کرنا ہے six ratio x and proportion اور again آپ کے پاس mean دونوں نہیں تھی تو میں نے دونوں x put کر دیا ان کی جگہ اب ratio کی جگہ divide ہو گیا ratio کا مطلب divide six divided by x proportion کا مطلب ہو گیا equal to اب اس کی جگہ equal to use کریں x divided by 10.6 again وہی rule cross multiply کر دیں six multiply by 10.6 ہو گیا اور x multiply by x x کا scale ہو گیا اب six multiply by 10.6 تو ہے اس کو آپ rough work میں multiply کر دیں 10.6 multiply by 6 اس کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ point اڑھائیں اس کی جگہ one لکھیں آگے جو digit ہو اس کی جگہ آپ zero ڈالتے ہیں اب آپ 106 multiply by 6 کریں 106 multiply by 6 جب آپ multiply کریں گے 6 x 36 6 0 0 3 6 0 6 آپ کے پاس 106 multiply by 6 جب آپ نے کیا تو وہ 6 36 آ گیا اور 6 36 جو ہے آپ نے کیا کیا ہوا divided by 10 جیسے آپ نے point کی جگہ one لگایا تھا similarly دیکھیں zero کی جگہ ایک ڈجٹ اور one کی جگہ point تو اس کا answer آ گیا 63.6 تو ان کی جگہ 63.6 آپ اسے calculator سے بھی کر سکتے ہیں چھوٹے calculator سے اگر نہیں ہلا ہو تو آپ اسے خود بھی manually بھی کر سکتے ہیں اسے multiply اتنا مشکل نہیں ہے easy ہے practice سے آ جائے گا زیادہ تر لوگوں کو اس کی basics کا پتا ہے اگر نہیں بھی پتا تو آپ لوگوں ہیں currently مجھے comment section میں جو ہے مجھے notify کرنا تو میں انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی basic basic جو concepts ہیں mathematics کے وہ بھی میں upload کر دوں گا انشاءاللہ again وہی rule آپ نے کیا کرنا ہے android لینا ہے ایک طرف پی دوسری طرف پی لینا ہے ٹھیک ہے تو x is equal اب یہ جو آپ کے پاس question آ گیا نا یہ تقریبا 63.6 تو آپ کے پاس آیا نا یہ ہم یہاں پہ round about اگر کرتے ہیں نا 64 کے equivalent لے سکتے ہیں that is 63.6 جو ہے وہ آپ لے لیں گے 67 کے almost equivalent تو آپ نے 64 لے لیا اور آپ کو بتا ہے کہ یہ جو 64 ہے یہ 8 کا square ہے آپ نے again unroot لیا unroot square سے cut کے تو آپ کا answer آ گیا 8 اور یہ دیکھیں آپ کے answers میں یہ آپ کے پاس 8 نظر آ رہا تو اس کا جو answer ہے وہ 8 ہوگا next question بھی بالکل اسی طرح ہے جی اس کو بھی اب ہم solve کرتے ہیں تو again وہی والا mean proportion والی چیز ہے بابا repeat ہو رہی ہے تو آپ کے پاس mean proportions نہیں ہیں تو آپ دونوں کو اس form میں لکھیں گے اور last والی آپ کے پاس یہ ہے تو وہی rule کہ ratio کا مطلب آپ نے divide کرنا ہے اور proportion کا مطلب آپ نے equal لکھنا ہے and again ratio کا مطلب x by 1 by 3 تو آپ نے اس طرح ہی لکھنا ہے پریشان نہیں ہونا آپ نے بس اسے multiply کرنا ہے وہی rule ہے آپ نے کیا کرنا ہے x multiply by x یہ ہو جائے گا x کا scale اور 1 by 3 multiply by 1 by 3 تو یہ دونوں آپ اس میں multiply ہے تو یہ جی اوپر والا جو ہے آپ کا numerator ہوتا ہے اور نیچے والا جی آپ کا denominator fraction میں denominator تو denominator یہ میں نے ایسی لکھا ہے تاں کہ آپ کو تھوڑا سمجھانے کے لئے تو یہ pink والے کو آپ نے consider نہیں کرنا آپ نے blue کو consider کرنا ہے کہ یاد رکھیں numerator 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 سے multiply ہو جائے گا تو one ones are one ہو جائے گا وہ three three times is nine ہو جائے گا تو آپ کا answer اب بھی نہیں آیا کیونکہ آپ کو x کی value find out کرنی ہے تو again square آ گیا ہے تو next step میں آپ کیا کریں square کو کے لئے انروٹ لے لیں تو یہ one by nine کا بھی انروٹ ہو جائے گا تو square انروٹ سے cut کیا یہ آیا x is equal to آپ کو بتا ہے کہ one جو ایک ایسا digit ہے جس کا square بھی one ہے جس کا q بھی one ہے اور so on and so forth آپ اس کو جتنی بھی power سے multiply کر دیں تو وہ پھر بھی one ہی آئے گا تو آپ کو بتا یہ one کا square اگر میں لکھ لوں کوئی issue نہیں ہونا چاہیے تو one کا square کیونکہ مجھے انروٹ کو ختم کرنا اور nine جو ہے جی وہ three کا square ہوتا ہے میں نے دونوں کو لکھا اور اب انروٹ میں پورے پہ ڈال سکتا تھا لیکن یہاں پہ جگہ کام ہے تو میں نے کہا پہلے ہی separate کر کے دونوں کے اوپر انروٹ ڈال دیا کیونکہ یہ اس کا بھی انروٹ ہے اور یہ اس کا بھی انروٹ ہے دونوں اس انروٹ کے enclosed ہیں تو کے انڈر ہیں تو اب آپ کے پاس یہ دیکھیں square انروٹ سے cut کیا square انروٹ سے cut کیا تو x is equal to one divided by three یہ آپ کے پاس answer آ گیا اور اگر آپ اپنے answers جو اپنے options دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس given option تھا یہی آپ کا top answer ہے next question جو ہے جی یہ دیکھیں یہ بھی ratio proportion سے ہی related ہے اور ان کا inverse or direct relation جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا first question جو solve کیا تھا بالکل اسی طرح کا ہے تو ذرا تھوڑا سا اسے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی FIA کا جو 2015 کا past paper تھا inspector کی post کے لیے اس میں یہ questions آئے بھی تھے تو basic arithmetic questions ہیں یہ تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ چھے بندے six men can flow a field وہ حل چلا سکتے ہیں دس گنپوں میں کسی ایک field میں حل چلا سکتے ہیں تو بتائیں کتنا time لیں گے چار بندے اتنا ہی کام کرنے کے لیے حل چلانے کے لیے تو آپ کو وہی میں نے بتایا تھا آپ نے پہلے spot کر دینا کی بات کر رہا ہے بندوں کے لیے workers کی بات کر رہا ہے وہ ساتھ time کی بات کر رہا تو آپ لکھ لیں workers and time ٹھیک ہو گیا جی workers ratio time workers کتنے تھے جی چھے بندے تھے اور کتنے time میں کام کرتے تھے دس گھنٹوں میں کام کرتے تھے کتنے time in hours تو کتنے گھنٹوں میں کام کرتے تھے دس گھنٹوں میں کام کرتے تھے اب بتائیں کہ how long will it take کتنا time یہ required ہے ان کو کہ اگر وہ چار بندے ہوں تو ان کو کتنا time required ہے دیکھیں پہلے چھے بندے تھے تو وہ دس گھنٹوں میں کام کرتے تھے تو اب بندے کام ہو گئے ہیں there is a decrease in workers number of workers تو اس کا مطبب obvious بات ہے time تو بڑھ جائے گا تو وہی rule کہ میں نے کہا تھا decrease آجائے تو آپ اسے invert کر کے divide کر کے لکھ لیں اس کی form میں درمیان میں equal to ڈال دیں اور 10 by 10 divided by x کو بالکل ویسے ہی لکھیں تو یہ inverse relation تھا اس لئے ہم نے اسے invert کر کے لکھا cross multiply کرتے ہیں 4 multiply by x 4x is equal to 6 multiply by 10 6 tensa 60 اور next step میں آپ کو بتا ہے کہ آپ کو x چاہیے تو آپ کے پاس x کے ساتھ 4 ہے تو dividing 4 on both side کیونکہ 4 multiply ہوا ہے x کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس x is equal to 60 by 4 اب یہ 64 کے table میں 60 آتا ہے 4 ones are 4 4 ones are 4 and 2 بچ گیا یہ 20 بن گیا تھا 4 5s are 20 تو x is equal to 15 hours تو 15 گھنٹوں میں 4 بندے کام کریں گے تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس options 15, 10, 5, 12 تو یہ ہمارا correct option ہے 15 is our correct option یہ 6 question کو بھی بالکل اسی طرح دیکھیں گے یہ 5 بندے اگر ایک بڑا سا گھڑا جو ہے وہ کھوٹ سکتے ہیں 15 دنوں میں تو workers جو ہیں اور 7 وہی والی بات time آپ نے لکھنا ہے یا days آپ کو دیا ہے days آپ لکھ لیں time کو آپ چھوڑنے days لکھ لیں تو کتنے workers تھے جی 5 بندے تھے 15 دنوں میں گھڑا کھوٹتے تھے ایک بڑا سا hole جو ہے وہ ڈک کرتے تھے تو کتنا time لیں گے یا کتنے دن لیں گے اگر یہی والا کام دو بندے کریں تو پھر common sense کو use کرتے ہیں اپنی اور اس کو predict کرتے ہیں کہ یہ inverse relation ہے یا direct relation ہے دیکھیں 5 بندے تھے بندے کم ہو کے obvious بات ہے دن تو پھر بڑھنے کیونکہ کم بندے زیادہ دنوں میں کام کرتے ہیں تو پھر وہی بات 2 divided by 5 اور درمیان میں equal to 15 divided by x cross multiply 2 multiply by x 2 x 5 15s are 65 75 sorry 5 15s are 75 اگر آپ کو نہیں زبانی یاد تو آپ ایسے کر سکتے ہیں multiply 5 5s are 25 5 1s are 5 and 2 75 تو یہ 2 x is equal to 75 اور آپ نے اب کیا کرنا ہے x کے ساتھ 2 نہیں چاہیے multiply ہو رہا تو divide ایک طرف بھی کریں گے دوسری طرف بھی کریں گے translate to property of equality تو x کی value جو ہے جی ہمارے پاس آگی 75 divided by 2 یہ ہمارا answer ہے ویسے ہم divide کر لیتے سے تو تقریبا 37.5 آ جاتا مگر ہمیں اس نے answers جو options ہیں وہ fraction میں دی ہیں تو یہ دیکھیں 75 divided by 2 یہ ہمارا correct option ہے تو یہ question بھی جی solve کر دیا یہ 8 machines کام کرتی ہیں 5 دنوں میں تو ہم کرتے ہیں machines pressure work work in days you know اب days کی بات کریں تو machine آپ کی 8 ہیں days آپ کے پاس 5 ہیں again وہ کہتا ہے کہ اگر 4 machine ہوں تو کتنا کام کریں گے اور کتنے دنوں میں کام کریں گے تو ہم نے find out کرنا ہے again obvious بات ہے number of machine کم ہو گئی تو دن بھی زیادہ لگیں گے کام کرنے کے لیے اسی کام کو تو آپ نے لکھنا ہے 4 divided by 8 الٹا کر کے divide کر کے لکھنا ہے اسے اور اس کو آپ نے اسی طرح لکھنا ہے 5 divided by x تو یہ cross multiply کر دیں 4 multiply by x is equal to 5 multiply by 8 ایسے cross multiply ہو گیا next step میں کیا ہوگا کہ 4 x is equal to 5 8 times is 40 5 8 is up 40 ہو جائے گا اور next step میں کیا کریں گے آپ کو بتا x کے ساتھ یہ 4 multiply ہو رہا ہے ہمیں نہیں چاہیے تو ہمیشہ یاد رکھیں آپ plus کا opposite minus minus opposite plus multiply کا opposite divide divide کا opposite multiply تو جو چیز آپ کے پاس multiply ہے آپ اسے divide ایک طرف بھی کریں اور دوسری طرف بھی کریں تو 1 time is 4 cut کیا and 4 10 time is 40 تو x is equal to 10 تو اس کا مطلب کتنے دن لیں گے 10 days لیں گے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس options اس کے کیا کیا تھے 21 10 20 and 8 تو ہمارا correct option answer 10 ہوگا last question ratio proportion سے related اسی طرح کے questions آپ کے پاس آتے رہیں بس صرف اوپر سے question بدل جائے گا domain کی area جو ہے وہ same رہے گا تو اگر آپ کو concept clear ہوگیا آپ کا جو میں mostly اپنی ویڈیوز میں focus کرتا ہوں اگر آپ concept conceptually آپ clear sound ہوگے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس paper کو اس test کو crack کر جائیں گے question کو دیکھتے ہیں جی اس ویڈیو کے proportions related ratio proportions related یہ دیکھیں 120 men are used to build huge building for 30 days 120 بندے چاہیئے جی ٹھیک ہے 120 بندے 30 دنوں میں جو ہے ایک building بناتے ہیں تو ہم کرتے ہیں men ٹھیک ہو گیا جی اور days کیونکہ days کی بات کرتا اور men کی بات کر رہا تو آپ کو بتا 120 بندے 30 دنوں میں کام کرتے ہیں تو کتنا time وہ لیں گے کتنے days وہ لیں گے اگر 80 بندے ہوں again یہاں سارے questions inverse proportion میں لیکن ضروری نہیں ہے کہ inverse proportion میں آپ کو questions آئیں آپ کو direct relation کے بھی question آسکتے ہیں اس کے بعد جو next ویڈیو ہے کوشش کروں گا ایک question میں direct relation کا بھی اس میں ڈال دوں تو یہ دیکھیں جی there is a decrease 120 بندے تھے 30 دنوں میں کام کرتے تھے اب 80 بندے ہوگیا ہیں 80 divided by 120 means 80 divided by 120 آپ invert کر دیں is equal to 30 20 multiply by 30 تو اب آپ کے پاس again وہ x multiply ہو رہا تو میں نے بتایا تھا multiply opposite divide ہوتا اور divide آپ دون aside کرنی ہوگی 80 divide ایک طرف بھی کریں 80 divide ایک طرف بھی کریں shortcut way ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ 0 سے cut جاتا ہے یہاں سے 80 1 is 80 you know by 3 and then 8 divide کر دیں جہاں آسان way میں آپ ایسا کریں کہ 4 کے table میں 8 بھی آتا اور 12 بھی آتا تو 120 بھی آتا تو 4 2 are 8 4 3 is 12 and آگے 0 7 لگا دی and then 2 1 is 2 15 time is 30 پہلے 4 کے table سے 2 کے table سے کے بلکل basics سے چلوں اور بلکل easy way میں چلوں جس طرح میں چھوٹی classes کے بچوں کو کوشش کرتا ہوں پڑھاتا ہوں conceptually کہ ان کے concepts clear ہو جائیں اب آپ کے بس بچ کیا جی 15 multiply by 3 جو ہے اگر آپ کو نہیں آتا تو 15 کو 3 سے multiply کر دیں 3 5 time is 15 1 carry 3 1 time is 3 and 1 4 تو یہ آگیا جی 45 اس کا مطلب 45 days انہیں required ہوں گے 80 بندوں کو وہی building بنانے کے لئے تو چیک کرتے ہیں ہمارے بس options میں یہ موجود تھا 45 days تو دیکھیں یہ 45 نظر آرہ ہے آپ کو تو یہ ہی ہمارا correct answer ہے امید کرتا ہوں جی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اب انشاءاللہ میں daily basis پہ fia preparations کیونکہ اس سے پہلے pms تھا تو اس کے related میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا اب انشاءاللہ میں fia preparation recruitment test کے لئے different جو nature of jobs ہیں ان کے ویڈیو اپلوڈ نہیں کروں تو انشاءاللہ next day میں ضرور ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ لوگوں نے ضرور میرے چینل کو like and subscribe کرنا اور like and press کرنا ہے تاکہ اس کے بعد جو next ویڈیوز آئیں وہ دونوں جو آپ نے بتایا تھا general knowledge related اور you know english ویڈیو موسیقی موسیقی